اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے مزے سے ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور یہ ہے جی سنڈے نائٹ کی ویڈیو یہاں سے میں نے سٹارٹ کی ہے جیسے پہلے میں نے ویڈیو ختم کی تھی اس کے فوراں بعد یہ سنڈے نائٹ کی ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک دیسی سٹور پر گروسٹری کے لیے لینی تو ہم نے چند ایک چیزیں ہی تھی اور لیٹ بھی کافی ہو گیا تھا ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہو گیا تھا نو بجے سٹور بند ہونا تھا لیکن ہم نے سوچا چلو کل کا ویڈ کیا کرنا لے گی آتے ہیں تو بس بچوں کو بھی ساتھ لے لیا تو جناب یہاں بہت سردی ہو گئی ہے بہت زیادہ سردی سنو کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دو دن میں سنو بھی آئے گی اور گلے پھر سے خراب ہو چکے ہیں سب کے میرا تو گلہ تقریباً بند ہونے والا ہے کل تک میں بلکل ٹھیک تھی لیکن آج میرا گلہ اتنا درد کر رہا ہے تو بس اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گی میں نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں فیملی اور فرینڈز کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی تو میری ایک فرینڈ ہے اس نے بڑا مجھ سے اعتراض کیا گلہ کیا نا کہ میرا ذکر نہیں کیا تو یہاں وہ بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں یوکے آئی تھی نا بلکل نیو آئی تھی نیو لوگ نیا ایریا سب کچھ ایک دم سے ڈیفرنٹ ہو گیا تھا میرے لئے ایک نیا دوست بنانا کسی کو اپنا مطلب چوز کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا آنا جانا ملنا تب میں نے پھر میری بیٹی ہو گئی تو پھر بیٹی کے بعد بھی بھی زیادہ باہر نہ نکل سکی تو پھر میں بس بیٹی کے ساتھ بیزی ہو گئی اس کو اپنا دوست زیادہ سمجھنے لگی اب شکر الحمدللہ میری بہت سی دوستیں ہیں اچھی ہیں آنا جانا بھی ہے لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ کلوز ہونا وہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوں بس میں یہی تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی اور بسکلی میری بہت سی دوستیں ہیں اور پاکستان میں تو اتنی اچھی ہیں پرانی کہ بس اللہ سب کو سلامت رکھے اور سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے تو چھوٹ چھوٹی باتیں بھی دل پہ نہ لیں بس پھر ہم یہ پہنچ کے سٹور پہ اور یہاں پہ ہمارے ٹی بیک ختم ہوئے تھے اور یہاں پہ اتنا کچھ تھا کہ بس چوز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ابھی ہم انٹر ہونے لگے تھے تو ہمیں گارڈ نے کہہ دیا تھا صرف آپ لوگ کے پاس 15 منٹس ہے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے پہلے ہی تھوڑی سی چیزیں لینی ہے ہم نے بہت زیادہ کچھ نہیں لینا تو بس دو تین چیزیں تھی وہ لیں اور بس پھرتے پھرتے بھی کافی چیزیں دل تو کر رہا تھا لے لیں لیکن ٹائم واقعی بہت کم تھا بہت زیادہ رشت تھا یہ ہم نے بس پھر تھوڑی سی چیزیں لیں اور اس کے بعد بس باہر نکلے اور باہر نکلتے ہی تھنڈی ہوا کے جھونکے اور میرے بچوں نے پانی میں ضرور جمپ کرنا ہوتا ہے ضرور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ہمارے بچے چھوٹے تھے نا لائک ایک بیٹی تھی چھوٹی تھی تو ہم لوگوں کے بچوں کو دیکھتے تو ہم کہتے تھے ہائی بچے کیوں ایسا کرتے ہیں اب ہمارے بچے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو بچے سارے تقریباً سیم ہوتے ہیں تو یہ نیکسٹ مورننگ کا کلپ ہے جی منڈے مورننگ کا صبح ہوتے ہیں جب صبح ہوتی ہے میں سوچتی ہوں آج میں نے کچھ بھی چنک نہیں کھانا آج میں نے اچھا اچھا کھانا ہے ہیلوڈی فوڈ کھانا ہے اور اپنا تھوڑا سا خیار رکھنا ہے اور میں کوشش بھی کرتی ہوں بس پھر میں نے یہی اوملیٹ کھا لیا تھا اس کے ساتھ ہی کافی فیلنگ ہو گئی تھی زیادہ ساری ویڈیٹیبلز ڈال کے اور اس کے بعد میں چائے پی اور بس پھر ویکنڈ پہ تو اتنا گھر گندہ ہو جاتا ہے ویسے یہ ڈیلی کی روٹین ہے مجھے لگتا ہے ہر گھر کی ہر کچن کی کہ یہ جو سٹو ہو گئی نا یہ تو دن میں کوئی دس تفائی صاف کرنا ہوتا ہے لیکن ویکنڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سی کام زیادہ ہو جاتے ہیں بچوں کے یونی فارمز پریس کرنا واش کرنا ان کو اپنی لیدہ جگہ پہ رکھنا میں اپنے بچوں کے یونی فارم جو ہونا تقریبا پورے ویکنڈ ایک دن پریس کر لیتی ہوں ویکنڈ سنڈے کو سنڈے میرا بہت بیزی ہوتا ہے بچوں کو شاور ویرہ کروانے کے بعد میں ان کے پورے ویک کی یونی فارمز پریس کر کے رکھ لیتی ہوں پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے ایکسیڈنٹلی ڈیلی بھی گندہ ہو جاتا ہے یا پھر کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے سکول جانے سے پہلے کوئی نے کوئی نشان لگ جاتا ہے تو میری بیٹی ہیں تو بالکل بھی وہ تو بس نشان بھی لگ جائے تو پھر وہ چینج کرو اتارو ٹیچر کیا بولے گی تو بس پھر وہ ویکن اتنا بیزی گزرتا ہے کہ منڈے والے دن اس سے بھی زیادہ بیزی ہو جاتا ہے ساری دیپ کھلیننگ کرنے پڑتی ہے بس میں نے پھر وہ کی تو رات کو ہم سٹور سے لے کے آئے تھے جناب فلیکسیرز ہلسی ہمارے گھر میں پھر ہلسی والی پینیاں بننے لگی ہیں یعنی ہلسی کی پینیاں کہ لیں ہلسی کے لڈو کہلیں جو بھی آپ کے اریا میں یہاں آپ کے گھر میں کہتے ہیں یہاں پہ میں سوچی کو گھی کے اندر کر رہی ہوں تھوڑا سا براؤن ہلکی آنچ پہ میں یہاں پہ پر ریسپی نہیں بتا رہی پہلی ایک ویڈیو میں میں بتا چکی ہوں لیکن یہ کہ آج میں نے یہ کیا ہے آج میں نے یہ بنایا ہے اور یہ والی جو ہلسی ہے اس کو تو میں نے رات کو ہی گرانڈ کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد یہ شیرہ بنایا ہے اور بس یہ اتنا لمبا چھوڑا کام ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں یہ کام امیہ بچاری کی کرتی ہوتی تھی ہمارے گھر میں تو میری نا امی جی اور اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے میری دادی امہ وہ کرتی ہوتی تھی اور ہم لوگ بس پاس بیٹھ جاتے ہوتے تھے اور بس مزے مزے سے پھر ہم لوگ دیکھتے تھے کہ امی کیا کر رہی ہے تب ہمارا بڑا دل کرتا تھا کہ ہم گول گول بالز بنائیں لیکن اب مجھے پوچھے کوئی اتنا گرم لگتا ہے اور اتنا مشکل لگتا ہے نا یہ بنانا سب سے مجھے مشکل کام یہ لگتا ہے اینڈ پہ جب آپ ان کو شیپ دیتے ہیں نا تو بس پھر آپ کے ہاتھوں کو لگ پتا جاتا ہے پھر امیہ دادیاں ساری یاد آتی ہیں بس جی اس کے بعد یہ میرے بچے سکول سے آگئے اور میری بیٹی کے شوز ہم لینے گئے تھے اس دن تو سائز نہیں تھا نا ان کے پاس تو ہم نے بس پھر ان کو کہا کہ آرڈر کر لیتے ہیں پھر آرڈر کر لیے تھے تو یہ آنے تھے وینسٹے کو لیکن لکلی میری بیٹی کے مندے کو آگئے سکول سے آنے سے پہلے بس پھر وہ سکول سے آئی ہے تو آتے ہی اس نے پہلے جلدی سے اپنا پارسل کھولا ہے انباکسنگ کرنا کس کو نہیں پسند ہوتا آئے مجھے بھی بڑا پسند ہے لیکن میرے بچوں کو مجھ سے بھی زیادہ تو بس پھر بیٹی نے یہ شوز ٹرائے کی ہے اور شکر الحمدللہ اس کو سائز بورا آگیا بلکہ ہم سوچ رہے تھے اگر اس کو بڑا ہوا تو پھر ہمیں سٹور میں جا کے چینج کرنا پڑے اور یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے اور دیکھئے اس کے ساتھ یہ بھی ایک ہیئر کلپ پہ نکلا ہے اب زیادہ خوشی جھوتوں کی ہے یا ہیئر کلپ کی ہے بچاری ہیئر کلپ نہ چھپاتی پھرتی رہی ہے پھر چھوٹی سسٹر سے کہ وہ لے نہ لے کہیں وہ چھرا نہ لے ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہوتے تھے تو بس بچے بھی ایسے کرتے ہیں کہ بس چھپا لیں کہیں چھوٹی سسٹر نہ لے جب اپنی مرضی ہوتی ہے پھر اس کو دے بھی دیتی ہے اس کے بعد ہمارا بڑا دل کر رہا تھا کافی دن سے ساغ کھانے کو لیکن یہاں پہ ہمیں فریش ساغ ملنی رہا تھا تو یہ ٹین والا ہی پھر ہم نے لے لیا اسی پہ گزارہ کر رہے ہیں یہ ہیرہ ہے ہیرہ ساغ ٹین والا وہ لیے بس اس کو دیسی گھی میں لگائیں گے مزے کے کھانے کھاتے ہو ہم لوگ تقریباً دو تین ویک ہو گئے ہیں ساغ کو ڈھونتے ڈھونتے لیکن ساغ ملنے کا نام ہی نہیں ہے تو جناب یہ میں جو اپنے پرفیومز لے کے آئی تھی میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو ٹریفر سینٹر سے یہ میں نے پہلے بلکل بھی یوز نہیں کیا ہوئے فرس ٹائم میں لے رہی ہوں ہم لوگ ایک دفعہ پہلے کیے تھے تو انہوں نے مجھ سینٹ کارٹ دیئے وہاں ایک لڑکی نے تو میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا وہ مجھے اتنی اس کی فرس ٹائم اچھی لگی کہ بس میں پھر جب لاسٹ ٹائم گئی ہوں تو پھر میں نے بائی کر لیا اور ابھی میں نے یوز نہیں کیا ہم لوگ یہ لے کے آئیں فرائیڈے کو تو آج منڈے ہے تو میں نے ابھی یوز نہیں کیا میں یوز کر کے پھر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی یہ کیسا ہے اور اگر آپ میں سے کسی نے یوز کیا تو پھر مجھے ضرور بتائیے گا پیکنگ تو اچھی ہے دیکھنے میں اور فرائیڈنس بھی کافی اچھی ہے بہت سٹرونگ نہیں ہے بلکہ ایسی نہیں ہے کہ آپ لگا کے چل رہے ہوں اور دوسروں کا ناکی بند ہو جائے یا آپ دور سے آ رہے ہوں تو پتہ چل جائے کہ وہ فلاں بندہ آ رہے ہیں بہت نائس بڑی ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی سی ہے اور یہ میرے ہزبن کا ہے یہ ہے امبر اور لیمن اور یہ کافی اچھا ہے اب گھر میں آکے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا نے میرے ہزبن والا فرائیڈنس زیادہ اچھا ہے اور میں وہی زیادہ یوز کیا کروں گا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے اور یہ والا میرا ہے یہ ہے نائٹ ان پیرس ویسے پیکنگ بھی بہت اچھی ہے فرائیڈنس بھی کافی اچھی ہے اب زیادہ ٹائم کے لیے یوز کر کے تو پھر پتہ چلے گا کیسی ہے چلیں جیس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ